تو آج ہم آپ کے ساتھ سیئر کر رہے ہیں انڈیا نیشٹیل میکرونی پاستا تو بچوں کی چھوٹی موٹی بوک ہو یا پھر سام کا سنیکس ہو تو آپ اسے جرور بنائیں تو یہاں پر ایک کڑائی کو گیس پر رکھ دیا ہے گیس کو آن کرنے کے بعد کڑائی میں دو گلاس پانی ڈال کر ون سپون نمک ون سپون ککنگ آئل ڈال کر اچھے سے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں پر ایک کپ میکرونی لیا ہے تو اسے بھی اچھے سے ساف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم فریس میکرونی ہے تو یہاں پر کڑائی میں پانی اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں میکرونی ڈال دیتے ہیں تو ہم اسے ڈھک کر بوائل کریں گے تاکہ میکرونی اچھے سے بوائل ہو جائے تو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو ہم اسے ایک بار اس پیچولا کی سائتہ سے بیچ میں چلا دیتے ہیں تاکہ مایکرونی اچھی طرح سے بوئل ہو جائے تو مایکرونی اچھے طرح سے بوئل ہو گئی ہے ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر ایک کڑائی میں ایک چمچ سرسو کا تیل لیا ہے تو اویل کو اچھے سے گرم ہونے کے بعد دو باری کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال کر اچھے سے اس پیچولا کی سائتہ سے چلا دیا ہے اب اس میں ایک باری کٹی ہوئی سملا مرچ ایک باری کٹا ہوئا ٹاماتر آدھی کٹوری ہری مرچ ڈال کر اچھے سے اس پیچولا کی سائتہ سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں کچھ مسالے آئٹ کریں گے جیسے ون سپون دھنیا پاوڈر ہاپ سپون لال مرچ پاوڈر ہاپ سپون نمک ون سپون گرین چلی ساؤس ڈال کر اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں جب تک کی مسالے اچھے سے بھون نہ جائیں تو مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں تو اب ہم اس میں بوئل کی ہوئی مائکرونی آئٹ کر دیتے ہیں تو ہم اس کو اچھے سے اس پیچولا کی سائتہ سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اچھے سے کتنے جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے جھٹ پٹ سے تو جب بھی آپ کا من ہو کچھ چٹ پٹا یا تیکہ کھانے کا تو جھٹ پٹ سے آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں اور بچوں کی چھوٹی موڑی بھوک ہو یا سام کا سنیکس ہو تو آپ اسے بنا کر جرور کھائیں تو یہاں پر میں نے باری کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو مائکرونی ہماری بن کر ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیسٹی اور یمی مائکرونی بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں سرب کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مائکرونی ہماری ایک دم سے بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب